بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرینڈز آج کی ہماری انفرمیشن بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے اور یہ ایک ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ کوئیسٹن کے جوابات ملیں گے تو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن سوڑ بائیں تو فرینڈز یہ ٹیبلٹ ہے لو پرین اس کی جو فارمولیشن ہے ایسپرین ہے انٹریک کوٹڈ ٹیبلٹ ہے لو ڈوز ایسپرین اس میں موجود ہے سیمنٹی فائی ایم جی ٹیبلٹ ہے انٹریک کوٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے جو سٹومک میں اگر کچھ ٹیبلٹ یہ سائیڈ فیکٹ کرتی ہے تو اس کے لیے اس پر کوٹڈ یا ایک تہہ چڑھا دی جاتی ہے جو کہ آپ کے سٹومک کو اس کے جو اثرات ہوتی ہیں جو اس کے سائیڈ فیکٹ ہوتی ہیں اسے محفوظ رکھتی ہے 45 روپیز میں 30 ٹیبلٹ آویلیبل ہے پاکستان میں اور ہائنون فارما ہائنون لیبارٹریز لیمیٹیڈز سے جو منفیکچرنگ کرتی ہے 13 ٹیبلٹ کا یہ پیک ہے لو ڈوز اس لیے کہتے ہیں اسے کہ اس میں جو ایسپرین ہے 75 ایم جی موجود ہے اچھا اس ٹیبلٹ کے بارے میں کچھ کنفیوزن پائے جا رہی تھی ہم سے کچھ سوالات کیے جاتے تھے یہ کہ یہ ٹیبلٹ جو ہے گھر میں ہمارے پیشنٹ موجود ہیں بلیڈ پیشر کا مسئلہ ہے یا کوئی ہارڈ کا مسئلہ ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو ہمیں لیڈی ڈاکٹر نے بھی یہ پریسکرائب کر کے دیا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ انفرمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس لئے ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے کب کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے پلیٹ لیٹس ٹیبلٹ ہے یعنی کہ آپ کے خون کو جو گھاڑا ہو چکا ہوتا ہے اسے پتلا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی آپ کے جو بلیڈ میں جو کلاوڈ بنتے ہیں اسے پتلا کرنے کے لیے اسے راگولر رکھنے کے لیے دل کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ہارٹ ٹیک سے بچنے کے لیے اس کے بعد بلیڈ پیشر کے پیشٹ کو بھی یہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کا اکثر جو پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کا ڈاکٹر سب سے پہلے یہ ٹیبلٹ لکھی جاتی ہے جن کو اگر یہ یوز کروانی ہو لوپرین کے نام سے مارکٹ میں آویلیبل ہے اسکارٹ سیمنٹی فائیو ایک سو پچاس ایم جی لوپرین بھی ایک سو پچاس ایم جی سیمنٹی فائیو ایم جی اور تھرٹین ہنڈرٹ ایم جی میں دستیاب ہے تو یہ تو اس کا استعمال تھا ہارٹ کے پیشنڈ میں بلیڈ پریشن کے مریضوں کے لئے تو فرینڈز پریگرینسی میں جو اس کا استعمال کروائی جاتا ہے وہ سیمنٹی فائیو میں مسکیرجز اور ابورشن کو روکنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے جو بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں ہو رہی اس لیے اس مسئلے کو روکنے کے لیے پہلے ہفتے سے ہی اس ٹیبلٹ کو شروع کروا دیا جاتا ہے یعنی کہ آٹھویں ماہ کے آخر تک اس ٹیبلٹ کا جو استعمال ہے وہ چلتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا ایک استعمال ہے جن فیمیلز میں بلیڈ پریشن کا مسئلہ ہو انہیں یہ ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے پرگنینسی کے دوران جنہیں کڈنی یا گردوں کا مسئلہ ہو انہیں یہ استعمال کروائی جاتی ہے اس کے بعد جو خواتین مٹاپے کا شکار ہوں یا ان کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہو تو انہیں اس ٹیبلٹ کا استعمال کروائی جاتا ہے ان خواتین جن کو مسکروجز ہو چکے ہوں ان خواتین کو اس کا استعمال کروائی جاتا ہے ابھی بھی مکمل گروت نہ کرتا ہو یا اس کی عمر اور وزن اس کے جو عمر کے حساب سے اس کا جو ویٹ ہے وہ مکمل نہ ہو انہیں اس ٹیبلٹ کا استعمال کروائی جاتا ہے ان خواتین کو بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کروائی جاتا ہے جن کے خاندان میں یا جن کی فیملی میں پری کلمسیا یا بلڈ پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ رہتا ہے احتیاطی طور پر اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے ان خواتین کو بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے جن کی عمر چالی سال سے زیادہ ہو اور وہ پریگنٹ ہوں اچھا کچھ لوگ یہ کوئیسن کر رہے تھے کہ اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں تو فرینڈز اگر تو آپ کو ڈاکٹر نے فرسکرائب کی ہے تو اس کا استعمال لازمی طور پر کریں جتنی آپ کو ڈوز کا انہوں نے کہا ہے اتنی ڈوز استعمال کریں اور ریگلر اس کا جو استعمال ہے ریگلر کریں کیونکہ پریگننسی کے دوران بھی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے آپ کو آپ کی جو پریگننسی ہے اسے مکمل کرنے میں اچھا اس کے بعد اس کے استعمال کے دوران بھی ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو سپورٹنگ یا بلیڈنگ ہو اس ٹیبلٹ کے استعمال کے دوران تو اسے فوراں بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ اس ٹیبلٹ کا کام جو ہے فون کو پتلا رکھنا ہے تو سپورٹنگ یا بلیڈنگ میں یہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ سپورٹنگ یا بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس کے بعد تو فرینڈز جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو بھی میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہن سکیں تو اس کے جو سائیڈ فیکٹ ہیں ان میں چکر آنا بلیڈنگ اس کے بعد ومٹنگ نوزیا وغیرہ یہ جو سائیڈ فیکٹ ہیں عموما دیکھنے میں آئے ہیں اس لئے اگر آپ کو ان میں سے کچھ سائیڈ فیکٹ ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس کے بعد بھی اس ٹیبلٹ کے کچھ انوانڈڈ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ محسوس ہوں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو فرینڈز اگر تو آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں موسیقی موسیقی